رحمت ہو و نسلم على رسول قریب اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نگرامی کئی دوستوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ تقبیر تشریف کب اور کتنی پڑھنی چاہیے کیسے پڑھنی چاہیے تو توجہ فرمائیں تقبیر تشریف نوزلحج صبح کی نماز ہر فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد نوزلحج سے لے کر تیرا زلحج کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے ہر مسلمان مرد عورت پر آقل بالک پر جو نماز فرض پڑھے گا اس پر یہ پڑھنا عورت دھر میں پڑھے گی تو اس عورت جب دھر میں نماز پڑھے گی تو جیسے ہی وہ سلام پھیرے گی اس پر یہ تقبیر تشریف پڑھنا واجب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عزیزہ نے گرامی یہ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے اور تین دفعہ پڑھنا افضل ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نہ نماز پڑھے کیا وہ بھی پڑھ سکتا ہے ہر مسلمان آقل والد جو نماز پڑھے گا کوشش کریں کہ یہ عظمت والے دن ہیں رحمت والے دن ہیں دس گیارہ بارہ ذلحجہ کے دن جو ہے یہ بڑے ہی بابر کا دن ہے ہر فرض نماز کے بعد چاہے کوئی اکیلا نماز پڑھتا ہے جب وہ فرض پڑھے گا تو فورا یہ تقبیر پڑھے ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے اور تین دفعہ پڑھنا افضل ہے جو مائے بارے گھروں میں نماز پڑھتی ہے ان کو بھی یہ پڑھنا چاہیے اس کا بہت عجر ہے سواب ہے اللہ تعالی ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تقبیر و تحلیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم